آگے سبق دیکھئے بھائی بھائی مستثنہ کی بحث چل رہی ہے اور صاحبِ کافیہ وہ مقامات اکٹھے ذکر فرما رہے ہیں جہاں مستثنہ منصوب ہوتا ہے وجوبا اب تک ہم نے چار جگہیں پڑھ لیں بھائی کہ جب مستثنہ اللہ کے بعد آئے اور کلامِ موجب میں ہو تو وہ منصوب ہوگا وجوبا اسی طرح اگر مستثنہ وہ مقدم ہو مستثنہ منہو پر پھر بھی وہ وجوبا منصوب ہوگا اور نیز مستثنہ اگر منقطع ہو تو وہ بھی اکثر نحویوں کے نزدیک وجوبا منصوب ہوگا اور گزشتہ سبق میں آپ نے پڑھا تھا کہ مستثنہ اگر خلا اور عادہ کے بعد آئے تو وہ بھی وجوبا منصوب ہوگا اکثر استعمالات میں بعض استعمالات میں وہ مجرور بھی آیا ہے عربی زبان میں لیکن اکثر استعمالات میں وہ وجوبا منصوب ہے بھائی تو کل خلا اور عادہ کی بحث اور اس کی تفصیل ہم نے پڑھی بھائی صاحبِ جامی نے آپ کو بتلایا کہ خلا اور عادہ یہ دونوں ناقصِ واوی ہیں بھائی اور بابِ نصرہ سے ہیں عادہ یعدو عدون اور خلا یخلو خلون اور ان میں سے یہ جو عادہ ہے یہ فعل متعدی ہے یہ مفعول کو نصب دیتا ہے تو جَاَنِ الْقَوْمُ عَدَى زَيْدًا تو یہ زیدن کا منصوب ہونا مفعول بھی ہی ہونے کی وجہ سے ہے لیکن اشکال ہوا کہ جَاَنِ الْقَوْمُ خَلَى زَيْدًا یہ خلا یہ تو فعل لازم ہے یہ تو مین کے ذریعے متعدی ہوتا ہے تو پھر یہ زیدن کو کیسے نصب دے سکتا ہے اور یہ زیدن پھر کیوں منصوب ہے تو اس کا جواب بھی دیا تھا صاحبِ جامی نے کہ یہ جو خلا ہے یہ متضمن ہے جاوزہ کے معنی کو اور جاوزہ تو فعل متعدی ہے تو جب یہ خلا کے اندر جاوزہ والا معنی آ گیا تو اب یہ مفعول بھی ہی کو نصب دے گا بھائی اور یا دوسرا جواب یہ کہ یہاں پر حضف ایسال ہے حضف ایسال اسے کہتے ہیں کہ حرف جر کو حضف کر دیا جائے اور وہ جو مجرور ہے اس کو فعل کے ساتھ جوڑ دیا جائے اور پھر فعل اس میں براہ راست عمل کر کے نصب دیتا ہے کیونکہ حرف جر تو جا چکا ہے جیسے مثال انہوں نے ذکر کی تھی خالت دیار مینال انیسی تو یہ اب دیار یہ فعل ہے خلا کا اور مینال انیسی یہ الانیس جو ہے مفعول بھی ہی غیر سریح ہے بھائی میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ جو حرف جر کے ذریعے جو مجرور ہوتے ہیں وہ بھی حقیقت کے اندر مفعول بھی ہی ہوتے ہیں اپنے متعلق کے لئے لیکن ان کو مفعول بھی ہی غیر سریح کہتے ہیں ایک مفعول بھی ہی سریح ہے جس کو فعل نصب دیتا ہے اور ایک مفعول بھی ہی غیر سریح ہے جو حرف جر کے واسطے سے فعل سے متعلق ہوتا ہے تو ہیں دونوں ہی مفعول بھی ہی چاہے بلاواسطہ ہو اور چاہے بواسطہ حرف جر کے ہو تو یہاں پر حضف ایسال ہے کہ مین کو حضف کر لیا اور آگے جو مفعول بھی ہی غیر سریح تھا اس کو مفعول بھی ہی سریح بنا دیا گیا اور پھر یہ بھی بتلایا آپ کو صاحب جامی نے کہ یہ جو تضمین یا حضف ایسال جو ہے اس کو استثناء کے باب میں نحویوں نے لازم قرار دیا ہے تو باقی جگہ خلا کے ساتھ من استعمال ہو سکتا ہے لیکن جب خلا استثناء کے لیے آئے گا تو پھر اس کے بعد منصوب ہی آئے گا اور منصوب ہوگا کس وجہ سے خلا کے اندر تضمین ہے یعنی یہ جاوزہ کے معنی پر مشتمل ہے اور یا یہاں پر حضف ایسال ہے اور اس کو نحویوں نے لازم قرار دیا ہے تاکہ اس کی صورت مستثناء با اللہ جیسی ہو جائے یہ جو خلا کے بعد اسم ہے اس کی صورت کس جیسی ہو جائے مستثناء با اللہ جیسی مستثناء با اللہ تو منصوب ہوتا ہے تو یہ بھی ہمیشہ کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے بھئے مستثناء با اللہ کے ساتھ اس کی مشابہت کس لیے کی کہتے ہیں اس لیے کیونکہ اللہ جو ہے بابِ استثناء کے اندر اصل ہے اس کو وضحی استثناء کے لیے کیا گیا ہے تو جب اللہ کے بعد مستثناء منصوب ہے تو پھر جب خلا اور عدہ کو آپ استثناء کے لیے استعمال کر رہے ہیں تو ان کا معباد بھی کیا ہونا چاہیے منصوب ہونا چاہیے اور میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ یہاں پر نحوی تین چار چیزوں کو لازم قرار دیتے ہیں ایک تو یہ کہ یہ جو خلا اور عدہ ہیں یہ فیل ہیں ان کے اندر ہوا ضمیر فاعل ہے اور آگے زیدن مفعول ہے اور یہ فیل اپنے فائل اور مفعول بھی سے مل کر یہ پورا جملہ فعلیہ یہ ما قبل مستثناء منہو سے حال بنے گا بھئی حال بنے گا اور حال جب فیل ماضی واقع ہو تو اس پر قد کا ہونا ضروری ہے لفظوں میں یا تقدیرا لیکن نحویوں نے یہاں پر جب خلا اور عدہ یہ استثناء کے لیے استعمال ہوں تو یہاں پر قد کا حضف لازم قرار دیا ہے یہاں قد کو ظاہر نہیں کر سکتے قد کا حضف کیوں لازم قرار دیا ہے تاکہ اس کی زیادہ سے زیادہ مشابہت ہو جائے اللہ کے ساتھ اللہ کے ساتھ تو کوئی قد وغیرہ نہیں تو خلا اور عدہ جب استثناء کے لیے ہیں تو ان کے ساتھ بھی قد نہیں ہونا چاہیے اور نیز اللہ تو حرف ہے اور قد تو فیل کی علامت ہے تو جب قد خلا اور عدہ پر آپ لے آئیں گے تو اس سے تو پتہ چل جائے گا کہ یہ کیا ہیں فیل ہیں کیونکہ اللہ تو حرف ہے اور نیز یہاں پر یہ جو خلا اور عدہ ہیں ان کے اندر نحویوں نے لازم پکڑا ہے کہ ان کا فاعل ہمیشہ ان کے اندر ضمیر ہی ہوگی کبھی اس میں ظاہر آگے نہیں آسکتا اس لیے کیونکہ اللہ کے بعد صرف منصوب آتا ہے تو ان کے بعد بھی صرف منصوب آنا چاہیے اور جو مرفوض ضمیر ہے وہ ان کے اندر چھپی ہوئی ہونی چاہیے تاکہ اس کی صورت اس اللہ کی طرح ہو جائے اور نیز یہ بھی نحویوں نے لازم پکڑا ہے کہ یہ جو خلا اور عدہ ہے ان کو ہمیشہ مفرد ہی رکھیں گے یعنی یہاں پر ان کو تصنیہ جمع وغیرہ یا کوئی اور سیغہ نہیں لائیں گے کیونکہ یہ ان کی مشابہت ہے اللہ کے ساتھ یہ اللہ کے قائم مقام ہیں یہ اس کے نائب ہیں اور اللہ کے اندر تو گردان نہیں ہوتی تو ان کے اندر بھی یوں ظاہر کریں گے جیسے گردان نہیں ہے پہلا ہی سیغہ ہے بس بھئی تو اس مقام پر نحویوں نے تضمین یا حص وعصال کو لازم قرار دیا ہے اور پھر بتلایا تھا کہ خلا اور عدہ جب فیل ہیں تو ان کے لئے فاعل بھی چاہیے وہ فاعل کیا چیز ہے تو صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ خلا اور عدہ کے اندر فاعل کی ضمیریں ہیں جو مقبل کی طرف راجے ہیں اب یاد رکھو یہ جو ضمیر ہے اس کو راجع کرنا ہے مستثنہ منہو کی طرف کس کی طرف مستثنہ منہو کی طرف راجع کرنا ہے لیکن مستثنہ منہو تو پیچھے القوم آیا ہے جو اس میں جمع ہے یعنی لفظوں کے اعتبار سے قوم مفرد ہے لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے کہ تین یا تین سے زیادہ افراد پر یہ دلالت کرتا ہے تو اس کی طرف اگر ضمیر لوٹانی ہے تو مفرد کی ضمیر نہیں لوٹائیں گے جمع کی ضمیر لوٹائیں گے اور خلا اور عدہ کے اندر تو مفرد کی ضمیر ہے ہوا ضمیر بھئی تو پھر اس صورت میں پھر تعویل کرتے ہیں اور صاحب جامی نے تین تعویلیں ذکر کی کہ ایک صورت یہ ہے کہ یہ ہوا کی ضمیر ماقبل میں جو فیل گزرا ہے اس کے مستر کی طرف لوٹا دیں توجہ ہے اور فیل کے زمن میں مستر بھی آ جاتا ہے کیونکہ فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے مستر زمانہ اور نسبتی لفائل سے تو جب فیل کا ذکر آ گیا تو گویا مستر کا بھی ذکر آ گیا تو مستر ماقبل میں لفظوں میں تو نہیں مذکور لیکن معنی کے اعتبار سے مذکور ہے تو گویا اس ہوا ضمیر کا مرجع معنن پیچھے مذکور ہو چکا ہے اور یا پھر یہ ضمیر جو ہے ماقبل میں مجیعت کا فیل ذکر ہے تو معلوم ہوا کوئی آنے والا ہے تو لہذا یہ ضمیر جو ہے اسی فیل کے اس میں فاعل کی طرف لوٹا دیں جب جاہ کا فیل ہوا ہے تو معلوم ہوا کوئی جائی ہے کوئی آنے والا ہے کوئی نہ کوئی جائی ہے تو اس جائی وہ جو ہے اس کی طرف ضمیر لوٹا دیں اور تیسی صورت یہ ہے کہ یہ جو خلا اور عدہ کی ضمیر ہے وہ ماقبل میں مستثنہ منہو کے بعض مطلق کی طرف لوٹا دیں مستثنہ منہو کی طرف نہیں لوٹا سکتے کیونکہ وہ جمع ہے وہ اس میں جمع ہے یعنی معنی کے اعتبار سے وہ جمع ہے تو اس کے بعض مطلق کی طرف یہ ضمیر لوٹا دی جائے اور بعض کا لحظ دیکھو یہ تو مفرد ہے مذکر ہے لہذا اس کی طرف ہوا ضمیر لوٹا سکتے ہیں تو حاصل کلام پھر سمجھ لیں حاصل کلام یہ جو یہاں انہوں نے ترکیب ذکر کی جانی القوم خلا زیدن اور جانی القوم عدا زیدن یہ خلا اور عدا کے اندر جو فاعل کی ضمیر ہے وہ مستثنہ منہو کو ہم راجے کرنا چاہتے ہیں لیکن مستثنہ منہو القوم وہ تو اس میں جمع ہے اور اس میں جمع معنی کے اعتبار سے جمع ہے لفظوں کے اعتبار سے مفرد لیکن معنی کے اعتبار سے جمع ہے تو اس کی طرف جمع کی ضمیر لوٹا سکتے ہیں مفرد کی ضمیر اس کی طرف نہیں لوٹ سکتی تو پھر علماء نحو تعویل کرتے ہیں کہ ضمیر لوٹانی اسی قوم کی طرف ہے لیکن تعویل کر کے اب لوٹائیں گے کس کی طرف تعویل کر کے قوم کی طرف لوٹائیں گے اور تعویل کیا کریں گے کہ اس ضمیر کو ماں قبل میں جو فیل آیا ہے اس کے مصدر کی طرف لوٹا دیں گے ان کے مصدر کی طرف لوٹا دیں گے اور فیل کا معنی مرکب ہوتا ہے مصدر زمانہ اور نسبت علی الفائل سے تو ماں قبل میں معنی کے اعتبار سے مصدر آ چکا ہے لہذا اس کی طرف یہ ضمیر لوٹا سکتے ہیں کیونکہ غائب کی ضمیر کے لئے مرجع چاہیے وہ مرجع کبھی لفظوں کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے کبھی معنی کے اعتبار سے مقدم ہوتا ہے اور کبھی حکمن مقدم ہوتا ہے یہاں پر یہ خلا کی ضمیر ماں قبل فیل کے مصدر کی طرف لوٹا دی اور وہ مصدر جو ہے وہ لفظاں تو مقدم نہیں لیکن معنی مقدم ہو چکا جاء کے زمن میں جیسے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں اعدلو ہوا اقرب للتقوی تو یہ ہوا ضمیر عدل کی طرف راجے ہے جو اعدلو کے زمن میں معنی مقدم ہو چکا ہے بات سمجھ میں آگئی تو دیکھو کلام کیا بن گیا جان القوم خلا مجیئوہم زیدن آئے میرے پاس وہ لوگ کہ خالی ہے مجیئوہم ان کا آنا زیدن کسے؟ زید سے اب دیکھو توجہ ہے مقصد کیا ہے یہاں پر مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ مستثنہ متصل ہے اور زید کو ہم نے ما قبل سے نکالنا ہے وہ مخرج ہونا چاہیے توجہ ہے تو ما قبل سے مخرج ہونا چاہیے اور لہٰذا یہ اب یہ خلا کی ضمیر ہم کس کو لوٹا رہے ہیں یہ ضمیر تو ہم نے لوٹانی تھی مستثنہ منہو کو لیکن مستثنہ منہو کی طرف یہ ضمیر نہیں لوٹ سکتی تو یاد رکھو اب بھی ہم ضمیر مستثنہ منہو کو ہی لوٹائیں گے لیکن تعویل کر لیں گے تھوڑی سی کیا کر لیں گے؟ مقصود وہی مستثنہ منہو ہے لیکن ہم تعویل کر رہے ہیں کہ القوم کی طرف ضمیر نہیں لوٹائی بلکہ مجیئ القوم کی طرف لوٹا دی جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَا مَجِئُهُمْ یہ ہم ضمیر کس کو راجے ہے؟ اسی القوم کو راجے ہے تو گویا ضمیر مجیئ القوم کو لوٹا دی کس کو لوٹا دی؟ مجیئ القوم بتلانا کیا مقصد تھا؟ کہ زید ان کے ساتھ نہیں آیا تو جب یہ کہہ دیا کہ جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ آئے خَلَا مَجِئُهُمْ زَيْدًا لیکن ان کا آنا خالی ہے زید سے جب ان کا آنا خالی ہے زید سے معلوم ہوا وہ بھی خالی ہیں زید سے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو ضمیر ہم نے مستثنہ منہو کو لوٹانی ہے لیکن لوٹائیں گے تعویلن کیونکہ سیدھی زمیر نہیں لوٹا سکتے کیونکہ وہ اس میں جمع ہے بھئی تو ان کا آنا جب خالی ہے معلوم ہوا وہ بھی زید سے خالی ہیں بھئی جس وقت وہ آئے بھئی دوسری تعویل یہ ہے کہ اسی جَعَ سے الْجَعِ اس میں فاعل مفہوم ہو رہا ہے جب جَعَ کا فیل پیچھے آ گیا معلوم ہوا کوئی آنے والا ہے کوئی جَعِ ہے جَعِ آنے والا اس میں فاعل ہے جب جَعَ کا فیل ہوا ہے پیچھے ذکر ہو گیا کوئی جَعِ ہے اب دیکھو ہم اب جَعِ کی تعویل میں یہ زمیر لوٹائیں گے اس مستثنہ منہو کی طرف زمیر کس کو لوٹانی ہے مستثنہ منہو کو لیکن جَعِ کی تعویل میں اور یوں کہیں گے جَعَنِ الْقَوْمُ خَلَلْ جَعِ مِنْهُمْ کہ ان میں سے جو آنے والا ہے وہ خالی ہے زیدن کس سے زید سے وہ خالی ہے توجہ ہے اب دیکھو جب ان میں سے آنے والا زید سے خالی ہے اور آنے والے تو کون ہیں وہی قوم والے ہیں تو معلوم ہوا ان میں زید شامل نہیں تو دیکھو ضمیر ہم نے پھر بھی کس کی طرف لوٹائی قوم کی طرف لیکن جَعِ کی تعویل میں کہ آنے والے جو ہیں الْجَعِ مِنْهُمْ ان میں سے جو آنے والے ہیں پہلے بھی ہم نے ضمیر قوم کی طرف لوٹائی تھی مَجِعُهُمْ ان کا جو آنہ ہے تو جب ان میں سے آنے والا زید سے خالی ہے کوئی بھی آنے والا ہو جب وہ زید سے خالی ہے معلوم ہوا زید ان میں سے کسی کے ساتھ بھی نہیں آیا تیسی صورت یہ ہے کہ یہ جو ضمیر ہے جو ماقبل میں مستثنہ منہو تھا وہ تھا کل مثلاً وہ قوم سے یہاں سو افراد مراد لے لیں یا پچاس لے لیں جتنے بھی افراد مراد ہیں جو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں تو اس کے مطلق بعض کی طرف یہ ضمیر لوٹا دیں کیونکہ جب القوم کل کا ذکر ہوا تو کل کے اندر بعض کا بھی ذکر ہو گیا مثلاً میں نے کہا جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے ہیں یعنی وہ مثلاً سو افراد ہیں جب وہ سو میرے پاس آئے ہیں تو اس سو کے بعض یعنی دس جو ہیں اس میں سے وہ بھی آئے ہیں اگلے دس جو ہیں جو اس کا اور بعض ہے وہ بھی آئے ہیں اگلا بعض اس میں سے کوئی دس لے لو بیس لے لو تیس جو بھی باز چل لینا چاہتے ہیں وہ بھی آئے ہیں توجہ ہے تو اس کے بعض کی طرف لوٹا دو اس ضمیر کو لیکن پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے بعض کی طرف ضمیر لوٹائیں گے تو پھر تو بعض معین مراد ہوں گے جان القوم خلا بعضہم ان میں سے بعض خالی ہیں اس بعضہم میں بعض کی اضافت ہو رہی ہے ہم ضمیر کی طرف اور ضمیر ہے معرفہ اور جس لفظ کی اضافت معرفہ کی طرف ہو جائے وہ بھی کیا بن جاتا ہے معرفہ معلوم ہوا بعض معین ان میں سے مراد ہیں مثلا ان سو میں سے یہ والے پچیس مراد ہیں یہ والے تو کہتے ہیں اس صورت میں تو خرابی لازم آئے گی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہو جائے گا جان القوم وہ لوگ آئے خالا بعضہم اور ان میں سے یہ والے جو پچیس ہیں یہ خالی ہیں زیدن کس سے زید سے تو ان پچیس میں زید نہیں ہے اس سے یہ تو نہیں لازم آتا کہ باقیوں کے اندر بھی زید نہیں ہے حالانکہ مقصد کیا تھا یہاں بتلانا جان القوم خالا زیدن جو آپ نے کہا تھا مقصد کیا تھا کہ باقی لوگ آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا آپ بتانا چاہتے ہیں زید آنے میں ان کے ساتھ شریک نہیں تھا وہ نہیں آیا ہے تو اگر آپ یہ خالا کی ضمیر کس کو لوٹا دیں بعض معین کو لوٹا دیں تو اس سے تو صرف اتنا پتہ چلے گا کہ ان بعض یہ والے جو پچیس ہیں یہ والے جو دس ہیں ان میں زید نہیں تھا لیکن اس سے یہ تو نہیں لازم آیا کہ باقیوں میں بھی زید نہیں تھا آپ تو یہ بتلانا چاہتے ہیں کہ باقی بھی کسی کے ساتھ زید نہیں ہے لہٰذا بعض معین کی طرف یہ ہوا ضمیر نہ لوٹا ہو بلکہ بعض متلق کی طرف یہ ضمیر لوٹا دو کوئی سے بعض آپ پکڑ لیں آپ ان سو میں سے جو ان سے بھی بعض نکال کر دیکھیں گے اس میں زید نہیں ہوگا مثلا آپ نے پہلے دس دیکھے ان میں بھی زید نہیں اس کے بعد کوئی اور بعض مثلا اگلے پندرہ دیکھے اس میں بھی زید نہیں اس کے بعد آپ نے اگلے پچیس دیکھے اس میں بھی زید نہیں آپ جون سے بھی بعض نکال لیں گے اس سو میں سے کسی کے اندر بھی زید شامل نہیں اب بات ٹھیک بن گئی آپ بھی یہی کہنا چاہتے تھے کہ اس قوم کے آنے میں زید ان کے ساتھ نہیں تھا تو جو بھی بعض مطلق اس میں سے مراد لے لیں زید ان میں شامل نہیں آنے کے اندر تو بعض معین کی طرف یہ ضمیر نہیں لٹائیں گے بلکہ بعض مطلق کی طرف یہ ضمیر لٹائیں گے اور اسی لئے صاحب جامی نے بعض منہم کہا کیا کہا اگر وہ بعض ہم کہتے تو شبہ پڑتا شاید بعض معین مراد ہیں لیکن جب بعض منہم بعض ان کو نکرہ لائے بعض ان کو نکرہ لائے ہم ضمیر کی طرف اضافت نہیں کی اس سے پتا چل گیا کہ کوئی سے بعض مراد ہیں مطلق بعض مراد ہیں کوئی متعین مراد نہیں اور اس سے آپ کا مقصد حاصل ہو گیا کہ کوئی بھی بعض آپ دیکھ لیں گے اس میں زید نہیں ہوگا معلومہ وہ سارے تو آئے ہیں لیکن زید نہیں آیا بات سمجھ میں آگئے تو حاصل ایک علام کیا ہوا کہ ضمیر ہم نے مستثنہ منہو کو راجے کرنی ہے لیکن براہ راست راجے نہیں کر سکتے کیونکہ وہ معنی کے اعتبار سے جمع ہے جمع ہے تو پھر اس کی طرف ضمیر تعویل کر کے لوٹائیں گے کہ خالی ہے ان کا آنا کن کا آنا اس قوم کا آنا دیکھا ان کی طرف ضمیر لوٹ گئے لیکن مجیعت کی اضافت کے ساتھ اس کی طرف لوٹائی ضمیر ان کا آنا خالی ہے زید سے معلومہ زید نہیں آیا یا ان میں سے آنے والا جو ہے وہ خالی ہے زید سے ان میں جو بھی آنے والا ہے وہ زید سے خالی ہے دیکھو اس سے بھی ہمارا مسئلہ حل ہو گیا یا یوں کہیں کہ ان میں سے کوئی سے باز دیکھ لیں وہ زید سے خالی ہیں دیکھو اس سے بھی مسئلہ حل ہو گیا بات سمجھ میں آ گئی اب آئیے جی آج کے سبق پر اب ماخلہ اور معدہ کا بیان کرنے لگے ہیں یہ پانچوہ مقام آ گیا جہاں مستثنہ وجوباً منصوب ہوگا پہلا مقام کیا تھا اللہ کے بعد ہو کلام موجب میں بار بار ان کا تقرار کریں تاکہ خوب ذہن میں جم جائیں بھئی یہ مستثنہ کی مستثنہ کے اعراب ذہن میں نہیں بیٹھتا مشکل ہے ذرا تو پہلی صورت کون سی تھی کہ مستثنہ کہاں آئے اللہ کے بعد آئے کلام موجب میں دوسری جگہ کہ مستثنہ جو ہے وہ مقدم ہو مستثنہ منہو پر تیسرا مقام مستثنہ منقطع ہو چوتھا مقام کہ مستثنہ خلا اور عدا کے بعد آئے اب پانچوں مقام آگیا کہ مستثنہ ما خلا اور ما عدا کے بعد آئے یاد رکھو اس کو پہلے سمجھ لیں اچھی طرح ما خلا اور ما عدا یہ وہی خلا اور عدا ہیں تفصیل گزر چکی البتہ اس کے اوپر ما داخل ہوا اور یاد رکھنا یہ ما مستریہ ہے یہ ما ما مستریہ ہے ما مستریہ جو فیل پر داخل ہوتا ہے اور اس کو مستر کے معنی میں کر دیتا ہے بھئی حروف مستر آپ نے پڑھا ہے تین ہیں ما ان اور انہ ما ان اور انہ ما اور ان فیل پر داخل ہوتے ہیں ہمیشہ اور انہ یہ حروف مشبہ بالفیل میں سے ہے یہ ایک اسم اور ایک خبر چاہتا ہے تو ان کے ساتھ مل کر یہ مستر کا معنی ادا کرتا ہے تو یہاں پر ما آیا تو یہ ما کونسا ہے ما مستریہ یہ فیل پر داخل ہو کر اس کو کس معنی میں کر دے گا مستر کے معنی میں کر دے گا تو ما خلا کس معنی میں ہوا خلون کے معنی میں اور ما عدا کس معنی میں ہوا عدون کے معنی میں ہو گیا فیل اور ما کو ہٹا دیں اور اس کی جگہ مستر لے آئیں بات سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی کہتے ہیں او ما خلا وما عدا ایل مستثنہ منصوب ایزا وجوبا اور مستثنہ جو ہے وہ نیس وجوبا منصوب ہوتا ہے اذا کانا بعد ما خلا وما عدا جب وہ ما خلا اور ما عدا کے بعد آئے لئن ما فیہما مستریت مختصت بالافعال اس لیے کیونکہ ما جو ہے ان دونوں کے اندر وہ ما مستریہ ہے جو خاص ہے افعال کے ساتھ یعنی افعال پر داخل ہوتا ہے اب ما خلا کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ خلون لے آئیں گے اور زید کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے توجہ ہے اسی طرح ما عدا کو ہٹائیں گے اور اس کی جگہ عدون مستر لے آئیں گے اور عمر کی طرف اس کی اضافت کر دیں گے تقدیر تقدیر کلام خل و زید و عد و عمر تو پورا کلام کیسے ہوا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ خل و زیدین یہ خلون پر نصب کیوں آیا اور اسی طرح عدو عمرین یہ عدون پر نصب کیوں آیا تو جواب دیں گے کہ یہ جو نصب ہے ظرف ہونے کی بینا پر ہے یعنی یہ مفول فی بن رہے ہیں ظرف کسے کہتے ہیں مفول فی کو تو یہ مفول فی بن رہے ہیں اس لیے یہ منصوب ہیں اس پر سوال پیدا ہوتا ہے کہ مفول فی تو وہ ہے جس میں زمانے یا جگہ کا معنی ہو اور یہ تو مصدر ہے اس میں تو زمانے یا جگہ والا معنی نہیں تو جواب دیں گے کہ یہاں ان سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محضوف نکال لیں گے اصل میں تھا وقت خل و زیدین اور وقت عدو عمرین یہ تو منصوب تھا مفول فی تھا اور آگے خلون اور عدون وہ تو مضافلے تھے مجرور تھے تو اس وقت کو حضف کر لیا اور خلون اور عدون کو اس کا قائم مقام بنایا اور ان کو اسی کا اعراب دے دیا تو اب خل و زیدین اور عدو عمرین ہو گیا تو کہتے ہیں تقدیرہو خل و زیدین و عدو عمرین بالنصب علی الظرفیتی نصب کے ساتھ ہیں ظرف ہونے کی وجہ سے بتقدیر مضافین مضاف کی تقدیر کے ساتھ اے وقت خلویہم او خلوی مجیئہم یہ جو ہے نا توجہ سے سمجھ رو خلوی مجیئہم اس کا عطف ما قبل میں خلویہم پر ہے اور خلویہم اس سے ما قبل وقت کا لفظ مضاف ہے تو وقت خلویہم او وقت خلوی مجیئہم وقت دونوں پر داخل ہو رہا ہے یہ بات سمجھ میں آگئی اور پھر یاد رکھیں یہاں پر بھی وہی ترقیبیں ہوں گی جو ما قبل میں ہو چکی ہیں ما قبل میں وہ خلا اور عدہ کی ضمیر کو کس کی طرف لوٹایا تھا ما قبل فیل کے مصدر کی طرف یا ما قبل فیل کے اس میں فاعل کی طرف یا بعض مطلق کی طرف تو یہاں بھی وہی تینوں احتمال ہوں گے دیکھو ای وقت خلویہم ای وقت خلوی بعضیہم بعض کو ذکر نہیں کیا کیونکہ ایک دفعہ پیچھے ذکر کر چکے ہیں بات واضح ہے بھئی تو ای وقت خلویہم سے کیا مراد ہے ای وقت خلوی بعضیہم اور آگے جو آیا او خلوی مجیئہم ای وقت خلوی مجیئہم یہ ضمیر دیکھو کس کی طرف لوٹا دی مصدر کی طرف پہلے وقت خلوی بعضیہم ضمیر کس کو لوٹائی بعض کو اور اب وقت خلوی مجیئہم یہ ضمیر کس کی طرف لوٹائی مجیئت کی طرف مصدر ذکر ہے یا نہیں توجہ ہے اور البتہ تیسری سورة جو تھی اس میں فاعل اس کو صاحب جامیز نے یہاں ذکر نہیں کیا تو شارحین اور بحشی حضرات فرماتے ہیں کہ چونکہ پیچھے ایک دفعہ صاحب جامیز ذکر فرما چکے تھے اس لیے اختیسار کرتے ہوئے اس کو چھوڑ دیا کہ یہ بات ظاہر ہے اسی پر آپ قیاس کر لینا یہ وہی خلا اور عدہ ہیں جو ابھی میں نے ماں قبل میں ذکر کیے تھے فرق صرف کتنا ہے ان سے پہلے کیا آیا ہے ماں آیا ہے ہاں اس ماں کی وجہ سے جو ترقیب میں فرق آ رہا ہے آپ صرف اس کو بیان کر رہے ہیں ضمیر کے مرجے کو ذکر نہیں کیا تاکہ کلام مختصر ہو جائے تو ای وقت خلویہم پھر دیکھیں نئی توجہ سبق کی طرف ای وقت خلویہم کیا معنی ای وقت خلوی بعضیہم یہ بعض کی طرف ضمیر لٹا دی اور ای وقت خلوی مجیئہم اس کے اندر ضمیر کس کو لٹائی مجیئہم یہ مجیئہم مستر کی طرف لٹائی اور تیسی صورت کیا تھی وقت خلویل جائی منہم وہ جائی کو یہاں ذکر نہیں کیا اچھا ترجمہ کر لیں ترجمہ کیا ہوگا جاء القوم وقت خلویہم من زیدن وقت خلویہم من زیدن من کے ساتھ ذکر کر دیا بس سمجھانے کے لئے ویسے تو وہاں منصوب تھا تو پورا کلام کیا ہوا جاءن القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت خلویہم من زیدن جس وقت وہ زید سے خالی تھے یعنی وقت خلویہم وقت خلوی بعضہم جب ان میں سے بعض ہیں مطلق جو تھے وہ زید سے خالی تھے یا دوسرا جملہ دیکھیں جان القوم وقت خلوی مجیئہم میرے پاس وہ لوگ آئے وقت خلوی مجیئہم من زیدن جس وقت کہ ان کا آنا خالی تھا زید سے آگے دیکھئے وقت مجاوزتہم یہ ترجمہ آپ کر رہے ہیں عدا کے اعتبار سے عدا کا کیا معنی تھا تجاوز کرنا وقت مجاوزتہم وقت مجاوزتہم اس کا عطف کس پر ہے وہ ماہ قبل میں جو پیچھا آیا تھا وقت خلویہم اور وقت خلویہم میں میں نے بتلایا تھا اصل میں کیا ہے وقت خلوی بازہم تو یہاں پر بھی وقت مجاوزتہم اے وقت مجاوزتی بازہم اور او مجاوزتی مجیئہم عمرن عمرن کو ایک ہی دفعہ آخر میں ذکر کر دیا توجہ ہے تو کلام گویا پورا یوں ہوا جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت مجاوزتہم عمرن عمر سے تجاوز کرنے کے وقت میں یعنی ان میں سے بعض مطلق نے عمر سے تجاوز کیا تھا اس وقت وہ آئے تھے یعنی عمر ان میں شامل نہیں تھا او وقت مجاوزتی مجیئہم عمرن اس کو بھی پورا جملہ بنا لیں جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے تھے وقت مجاوزتی مجیئہم عمرن جس وقت کہ ان کا آنا جو تھا وہ تجاوز کر گیا تھا عمر سے پھر سنو جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت مجاوزتی مجیئہم عمرن جس وقت کہ ان کا آنا تجاوز کر گیا تھا عمر سے یعنی ان کے آنے میں عمر نہیں تھا ترجمہ سمجھ میں آیا اچھا تو خلا ہوئے عدد دونوں صورتیں انہوں نے بیان کر دیں اور یہ نصب کس وجہ سے ہے ظرف ہونے کی وجہ سے ہے اور یہاں وقت کا لفظ مضاف محضوف ہے اور علی الحالیتی یا دوسری ترکیب ذکر کر رہے ہیں کہ یہ جو نصب ہے یہ حال ہونے کی بنا پر ہے کونسا جانی القوم ما خلا سے مستر بنا دو خلوہم جانی القوم خلوہم اور عدوہم یہ خلوہ اور عدوہ پر نصب کیوں آیا تھا ظرف ہونے کی بنا پر اب دوسری وجہ ذکر کر رہے ہیں کہ یہ نصب ظرف ہونے کی بنا پر نہ بنائیں بلکہ یہ نصب حال ہونے کی بنا پر ہے حال بھی منصوب ہوتا ہے پھر اس پر اشکال ہوتا ہے کہ مستر ہے اور مستر کو آپ حال بنا رہے ہیں حالانکہ حال کا تو حمل ہوتا ہے ذو الحال پر اور مستر کا تو حمل ذات پر نہیں ہو سکتا مثلا دیکھو میں آپ سے کہتا ہوں جانی زیدن زربن جانی زیدن آیا میرے پاس زید یہ زربن مستر کو میں حال بنا رہا ہوں آیا میرے پاس زید اس حال میں کہ وہ زرب تھا وہ زرب تھا یا وہ زارب تھا زارب تھا تو زرب کا حمل تو زید پر نہیں ہو سکتا کیونکہ تو مستر ہے پٹائی کرنا پٹائی کرنا یہ تو ایک معنی کا نام ہے اور زید تو ایک ذات کا نام ہے توجہ ہے تو جیسے آپ زیدن زربن نہیں کہہ سکتے زیدن زربن کہ زید زرب ہے بلکہ آپ کہیں گے زیدن زاربن زید پٹائی کرنے والا ہے تو سوال پیدا ہوا کہ یہ تو مستر ہے یہ حال ہونے کی بنا پر کیسے منصوب ہو سکتا ہے کیونکہ حال کا تو حمل ہوتا ہے ذو الحال پر حال تو ذات چاہیے آپ نے وصف یعنی مستر کو حال بنا دیا تو آپ کو صاحب جامع بتلائیں گے کہ آپ نے پڑا ہے کہ مستر کبھی اس میں فائل کے معنی میں ہوتا ہے اور کبھی اس میں مفعول کے معنی میں استعمال ہوتا رہتا ہے تو یہاں پر مستر کو ہم اس میں فائل کے معنی میں لے لیں گے یعنی یعنی خلون بمانے خالی کے ہو جائے گا یہاں اس میں فائل اور مجاوزت جو ہے مجاوزت جو ہے وہ مجاوز کے معنی میں ہو جائے گا کس طرح دیکھو اب سمجھو اس بات کو جَعَنِ الْقَوْمُ خُلْوَهُمْ مِنْ زَيْدٍ جَعَنِ الْقَوْمُ اصل میں کیا تھا جَعَنِ الْقَوْمُ مَا خَلَى زَيْدًا تو اس کو ذرا کھول لیں جَعَنِ الْقَوْمُ خُلْوَهُمْ زَيْدًا خُلْوَهُمْ زَيْدًا اور خلون کس معنی میں ہے خالی کے معنی میں ہے جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيًا بعضُهُمْ زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ وہ لوگ آئے خالیاں اس حال میں خالیاں بعضہم کہ ان میں سے بعض جو تھے وہ خالی تھے زیدن کس سے زید سے یا جانی القوم وہ قوم والے میرے پاس آئے کب مجاوزاں بعضہم زیدن اس حال میں کہ ان میں سے بعض جو تھے وہ تجاوز کرنے والے تھے عمر سے بات سمجھ میں آگئی تو مستر ہے منصوب ہے اور کس بھی ناپر ہے پھر سنو یہ ماں کیا ہے مستریہ اس ماں نے ماں بعد فیل کو کس معنی میں کر دیا مستر کے معنی میں اور مستر یہاں کیا ہے منصوب ہے کیوں منصوب ہے یہاں پہلی ترکیب ظرف ہونے کی وجہ سے دوسری ترکیب خال ہونے کی وجہ سے اس پر اشکال ہوا کہ خال کا تو حمل ہوتا ہے ذو الحال پر تو لہذا مستر تو خال نہیں بن سکتا تو بتایا کہ یہ مستر کس معنی میں لے لیں اس میں فائل یعنی خلون خالی کے معنی میں اور مجاوزات مجاوز کے معنی میں لے لیں خالی ہیں بعض ان میں سے زید سے مجاوز ہیں بعض ان میں سے زید سے بات سمجھ میں آگئی کہتے ہیں او علی الحالیتی بجعلی المصدری بمعن اسم الفائلی یا یہ منصوب ہے بنابر حال ہونے کے بجعلی المصدری بمعن اسم الفائلی مصدر کو اس میں فائل بناتے ہوئے مصدر کو اس میں فائل کے معنی میں قرار دیتے ہوئے اے جاؤو وہ لوگ آئے خالیاں بعضہم اس حال میں کہ ان میں سے بعض خالی تھے او مجیئوہم اب یہ ضمیر مصدر کی طرف لوٹا دی جاؤو وہ لوگ آئے خالیاں مجیئوہم کہ خالی تھا ان کا آنا من زیدین کس سے دیکھو آئے وہ لوگ اس حال میں کہ ان میں سے بعض خالی تھے زید سے یا ان کا آنا خالی تھا کس سے زید سے یا ان میں سے آنے والا جو تھا وہ خالی تھا زید سے و مجاوزاں بعضہم آئے وہ لوگ اس حال میں مجاوزاں بعضہم کہ ان میں سے بعض جو تھے وہ گزر جانے والے تھے زید سے او مجیئوہم عمرن توجہ ہے پھر دیکھو اے جاؤو خالیاں بعضہم او مجیئوہم خالیاں کیا ہے اس میں فاعل یہ کہاں سے آیا یہ وہی خلون ہے یہ خلون کو کس معنی میں لے لیا اس میں فاعل خالی کے معنی میں اور اس میں فاعل کے لیے بھی کیا چاہیے فاعل چاہیے تو یہ بعضہم اس خالی کا فاعل ہے آئے جاؤو خالیاں بعضہم آئے وہ لوگ اس حال میں کہ خالی تھے کون خالی تھے بعضہم ان میں سے بعض یا اس مجیئوہم کو فاعل بنائیں خالیاں کا یہ بعضہم کو ہٹائیں اور اس کی جگہ مجیئوہم رکھیں جاؤو خالیاں مجیئوہم من زیدن آئے وہ لوگ اس حال میں خالیاں مجیئوہم کہ ان کا آنا خالی تھا من زیدن زید سے بات سمجھ میں آگئی آگے جو آیا وَمُجَاوِزًا بَعْضُهُمْ آئے وہ لوگ مجاویزًا اس حال میں کہ مجاویزًا بَعْضُهُمْ عَمْرًا کہ ان میں سے بعض تجاوز کرنے والے تھے زید سے زید پر سے گزرنے والے تھے یعنی زید ان میں شامل نہیں تھا یا یہ بَعْضُهُمْ کی جگہ آگے آ رہا ہے اَوْ مَجِئُهُمْ عَمْرًا یہ مجیئوہم کو لے آئیں بَعْضُهُمْ کی جگہ جَاؤُ مُجَاوِزًا مَجِئُهُمْ عَمْرًا آئے وہ لوگ اس حال میں کہ تجاوز کرنے والا تھا مجیئوہم ان کا آنا عمرًا کس سے؟ عمر سے تیسری ترکیب کیا تھی ضمیر کس کو لوٹ آئیں؟ اس میں فائل کو اب یہاں مجیئوہم کی جگہ اَلْ جَائِ مِنْهُمْ کر دیں اَلْ جَائِ یوں عبارت بن گئی جَاؤُ جَاءً الْقَوْمُ مُجَاوِزًا اَلْ جَائِ مِنْهُمْ عَمْرًا آئے وہ لوگ اس حال میں کہ مجاوزن کہ تجاوز کرنے والا تھا کون تجاوز کرنے والا تھا؟ اَلْ جَائِ مِنْهُمْ جو ان میں سے آنے والا ہے جو بھی ان میں سے آنے والا تھا وہ تجاوز کرنے والا تھا یعنی چھوڑنے والا تھا عمر کو وہ ان کے ساتھ نہیں آیا تھا بات سمجھ میں آگئی اچھا بے شاید ابھی تک یہ پوری ترقیبیں جو صاحبِ جامی نے ذکر فرمائیں وہ آپ کے لئے واضح نہ ہوئی ہو تو ایک نقشہ بنا لیجئے انشاءاللہ اس سے تمام صورتیں آپ کے سامنے واضح ہو جائیں گی تمام صورتیں یہ جو ماخلہ اور معدہ پڑا ماخلہ اور معدہ اس کے بارے میں پوری تفصیل آ جائے گی اس نقشے کے اندر بھئی جی الگ صفحے پر بنائیے لکھئے بھئی سب سے اوپر لکھ لیجئے نصب بنابر ظرفیت کے نصب بنابر ظرفیت کے اس کے بعد نیچے الگ سطر میں لکھئے شروع میں ایک نمبر دے دیجئے بھئی ایک نمبر اور اسی کے آگے لکھئے وہ جو پہلا جملہ ہے لکھ لیا یہ ہے ایک نمبر یعنی پہلی مثال دو مثالیں صاحب جامی ذکر فرما رہے ہیں جانی القوم ما خلا زیدن اور جانی القوم ما عدا زیدن تو دونوں کی ہم پوری تفصیل کر لیں گے بھئی تو یہ پہلی مثال ہے اب اس کے نیچے لکھئے اب نمبر نہیں دینے بھئی اس کے بالکل نیچے لکھئے دیکھئے ما خلا یہ ما مصدریہ ہے خلا پر داخل ہوا تو اس نے اس کو کس معنی میں کر دیا مصدر کے معنی میں کر دیا اب ہم ما خلا کو ہٹا دیں گے اور یہاں مصدر لکھیں گے اور پھر مصدر کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کی اپنے فاعل یا مفعول کی طرف اضافت ہوتی ہے تو یہ ما خلا کی جگہ خل ون لے آئیں گے ہم اور اس کی زید کی طرف اضافت کر دیں گے توجہ ہے جی تو لکھئے اس سے نیچلی سطر میں جانی القوم جانی القوم خل وزیدن خل وزیدن توجہ ہے تو ما خلا کی اس معنی میں ہوا خل ون کے معنی میں اور پھر مصدر میں نے بتایا اس کی اضافت ہوتی ہے اپنے فاعل یا مفعول بہی کی طرف تو یہاں مفعول بہی موجود ہے ہم اس کی طرف اضافت کر دیں گے تو کیا بن گیا جانی القوم خل وزیدن اور یہ نصب خل وزیدن اس پر نصب کیوں آیا بنابر ظرفیت کے کیونکہ یہ ظرف ہے مفعول فی ہے بھئی اور مفعول فی کی اس طرح ہے صاحب جامی نے بتایا کہ اس سے پہلے وقت کا لفظ مضاف محضوف ہے لہذا اس سے نشلی سطر میں دوبارہ لکھئے اب وہاں ہم وہ مضاف جو محضوف ہے اس کو بھی نکال لیں گے جی نشلی سطر میں لکھئے جانی القوم جانی القوم وقت خل وزیدن وقت خل وزیدن بات سمجھ میں آ رہی ہے تو یہ بنابر ظرف کے منصوب ہے بھئی جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت خل وزیدن زید کے خالی ہونے کے وقت میں یعنی وہ زید سے خالی تھے تو وقت خل وزیدن یہ خل مصدر کہاں سے آیا وہو ما خلا سے آیا اور ما خلا اوپر آپ کو بتایا تھا خلا کے اندر ہوا زمیر ہے اور وہ کس کی طرف راجے ہے وہ ما قبل میں جو ما قبل میں فیل ذکر ہے اس کے مصدر کی طرف راجے ہے یا ما قبل میں جو فیل ہے اس کے اس میں فاعل کی طرف راجع ہے یا یہ ما قبل میں جو مستثنہ منہو ہے اس میں سے بعض مطلق کی طرف راجع ہے توجہ ہے تو اب ہم وہ فاعل بھی نکالیں گے یہاں پر لہذا اس سے نچلی سطر میں لکھئے بھئی دیکھئے اس جملے میں ہے وقت خلو زیدین یہ خلو کی اضافت کس کی طرف ہو رہی ہے زید کی طرف اور زید مفہول بھی ہی ہے اب ہم فاعل کی طرف اضافت کریں گے وہ جو فاعل جس کی طرف ضمیر لوٹ رہی تھی جو اس کو بھی اب ہم یہاں اب ہم یہاں ذکر کریں گے سورہ سمجھ میں آ رہی ہے لہذا نچلی سطر میں لکھئے جاءن القوم جاءن القوم وقت خلو بعضہن وقت خلو بعضہن اور آپ نے پڑھا کہ یہ خلا جو ہے یہ متعدی ہوتا ہے مین کے ذریعے یہاں پر تو مین حضف ہے کیونکہ تضمین یا حضف اعصال ہے لیکن ویسے یہ کس کے ساتھ استعمال ہوتا ہے مین کے ساتھ تو لہذا اب یہاں ہم مین بھی لے آتے ہیں کیا لکھا جاءن القوم وقت خلو بعضہن مین زیدن مین زیدن لکھ لیا جی یہ ہے پوری تفصیل جاءن القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت خلو بعضہن جس وقت کہ ان میں سے بعض مطلق خالی تھے یہ بازہن کی اضافت ہم ضمیر کی طرف کر دی توجہ ہے تو لیکن مراد کیا ہے بازہ معین یا بازہ مطلق مراد ہیں یہاں بازہ مطلق مراد ہیں توجہ ہے تو صاحب جامی نے تو بازم منہم لکھا وہ وضاحت کرنے کے لئے انہوں نے بازم کو بالکل الک کیا تھا بازم منہم تاکہ بازم اسی طرح نکرہ کا نکرہ رہے بھئی تو بہرحال بازہم بھی اگر آپ استعمال کر لیں لیکن مراد بازہ معین نہ لیں بلکہ بازہ مطلق مراد لیں تو پھر بازہم کو بھی اسی طرح آپ پہ استعمال کر سکتے ہیں یہ فاعل بن گیا جان القوم وقت خلو بازہم من زید وہ لوگ میرے پاس آئے جس وقت کے ان میں سے بازے مطلق وہ خالی تھے زید سے یعنی ان میں زید شامل نہیں تھا اچھا یہ تو وہ صورت ہے کہ ہم نے خلو ان کی اضافت کس کی طرف کی بازے مطلق کی طرف اور صاحب جامی نے تین ترقیبیں بتائیں تھیں کہ یہ خلا کی زمیر بازے مطلق کو بھی راجے ہو سکتی ہے اور ماقبل کے ماقبل میں جو فیل ہے اس کے مصدر کی طرف بھی راجے ہو سکتی ہے اور اسی فیل کے اس میں فاعل کی طرف بھی راجے ہو سکتی ہے تو اب نیچے ہم وہی فاعل بدلیں گے بس باقی ترقیب اسی طرح ہوگی تو نیچے لکھئے نیچلی سطر میں جانی القوم جانی القوم وقت خلو وقت خلو مجیئهم مجیئهم من زیدن من زیدن لکھ لیا جانی القوم وقت خلو مجیئهم من زیدن اب دیکھو یہ خلوان کا فاعل کس کو بنایا ما قبل کے فیل کے مصدر کو مجیئن ما قبل میں جاہا جو فیل تھا اس کا مصدر جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت خلو مجیئهم جس وقت کہ ان کا آنا خالی تھا من زیدن زید سے جس وقت ان کا آنا زید سے خالی تھا یعنی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا آنے میں یہ دوسری صورت ہوئی پہلی صورت میں فاعل کس کو بنایا بازم اطلق کو دوسری صورت میں ما قبل کے فیل کے مصدر کو اور تیسی کیا ترکیب تھی کہ ما قبل میں جو فیل ہے اس کا اس میں فاعل جو ہے اس کو ضمیر لوٹاتے تھے وہ فاعل بنتا تھا تو اب اس سے نچلی سطر میں لکھئے جانی القوم جانی القوم وقت خلو وقت خلو یہ اس میں فاعل ہے جانی القوم وہ لوگ میرے پاس آئے جس وقت کے خلو جائی کہ آنے والا منہم ان میں سے جس وقت کہ ان میں سے آنے والا خالی تھا من زید زید سے ترکیب سمجھ میں آگئے تو دیکھو یہاں ہم نے پورا جملہ کھول کر تفصیل دیکھ لی کہ جانی القوم ما خلا زیدن یہ ما مستریہ ہے اور اس نے خلا کو کس معنی میں کر دیا خلو کے معنی میں اور پھر یہ خلو منصوب ہے بنابار ذرفیت کے اور اس سے پہلے پھر وقت کا لفظ نکال لیا اور پھر اس کے بعد مستر کے ساتھ اس کے فائل کو بھی ذکر کر دیا اور تین قسم کے فائل ممکن تھے یعنی تین احتمال تھے جن کی طرف ضمیر راجے ہو سکتی تھی یا تو بازوہم یا مجیوہم یا الجائی منہم تینوں کو ہم نے ذکر کر دیا سورت سمجھ میں آگئی اب دوسری مثال پر آئیے اس سے نشلی سطر میں لکھئے اب یہ دوسری مثال ہے اس کو دو نمبر دیجئے بھئی شروع میں دو نمبر لکھ دیجئے دو نمبر آگے مثال لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ مَا عَدَى زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ مَا عَدَى زَيْدًا یہ ماں مصدریہ ہے اس نے عَدَى کو کس معنی میں کر دیا عَدْوُن کے معنی میں لہٰذا اس سے نیچے ہم ماں عَدَى کو ہٹا دیں گے اور اس کی جگہ عَدْوُن لے آئیں گے اور اس کی اضافت زید کی طرف کر دیں گے تو اس سے نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ عَدْوَ زَيْدٍ عَدْوَ زَيْدٍ اور یہ عَدْوُن کیوں منصوب ہے ظارف ہونے کی بنا پر لہذا اس سے پہلے وقت کا لفظ ہم نکال لیں گے اب یہی مثال دوبارہ نیچے لکھئے اور شروع میں وقت بھی لکھ لیجئے جَعَنِ الْقَوْمُ وقت عَدْوِ زَيْدٍ اور یہ عَدْا کس معنی میں ہے جَعَوَزَا کے معنی میں ہے عَدْا کس معنی میں ہے جَعَوَزَا کے معنی میں ہے اور عَدْا کا مستر کیا عَدْوُن اور جاوزہ کا مصدر کیا جاوزہ یجاوزو مجاوزتن باب مفعلہ ہے تو لہٰذا اب اس سے نیچے ہم یوں کریں گے کہ عدون کی جگہ مجاوزت مصدر لے آئیں گے تاکہ اس کا معنی واضح ہو جائے تو نیچے لکھئے جان القوم وقت مجاوزت زیدن جان القوم وقت مجاوزت زیدن بات سمجھ میں آ رہی ہے یہ مجاوزت ہم کیوں لائے یہ اسی عدون کا معنی بیان کر رہے ہیں جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وہ لوگ میرے پاس آئے وقت مجاوزت زیدن جس وقت کہ زید کی مجاوزت تھی یعنی زید سے مجاوزت تھی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اب دیکھو مجاوزتی زیدن مجاوزت کی اضافت زید کی طرف ہو رہی ہے اور زید مفعول بھی ہی ہے اب ہم فائل کو بھی درمیان میں لے آئیں گے یہ عدہ کے اندر ہوا ضمیر کس کی طرف لوٹ آئی تھی یا بعض مطلق کی طرف یا ماقبل میں فیل جو تھا اس کے مصدر کی طرف یا اس کے اس میں فائل کی طرف وہی تینوں صورتیں ہم یہاں کریں گے اب نچلی سطر میں لکھئے جان القوم جان القوم وقت مجاوزتی وقت مجاوزتی بعضهم بعضهم زیدن زیدن لکھ لیا جان القوم وقت مجاوزتی بعضهم زیدن جی اب یہ فائل دیکھو بعض مطلق کو ہم نے یہاں ذکر کر دیا اس کی طرف اضافت کر دی اور مفہول بھی ہی پھر اسی طرح منصوب رہے گا کیونکہ اب اس کی طرف اضافت نہیں ہے ترجمہ دیکھئے جان القوم وہ لوگ میرے پاس آئے وقت مجاوزتی بعضهم جس وقت کے ان میں سے بعض مطلق جو تھے وہ تجاوز کرنے والے تھے زیدن زید سے یعنی زید ان میں شامل نہیں تھا اگلی مثال بھئی تو یہ بعضهم کو ہم نے فائل بنایا دوسری صورت کیا تھی مجیئوهم کو فائل بنائیں گے تو یہی مثال نشری سطر میں دوبارہ لکھئے اور بعضهم کی جگہ مجیئوهم لے آئیں گے لکھئے بھئی جان القوم جان القوم وقت مجاوزتی وقت مجاوزتی مجیئهم مجیئهم زیدن زیدن لکھ لیا جان القوم وقت مجاوزتی مجیئهم زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے جس وقت کہ ان کا آنا وہ تجاوز کرنے والا تھا زیدن زید سے اب اسے نیچے لکھئے بھئی اب ہم اس میں فائل کو فائل بنائیں گے اس میں فائل کو نیچے لکھئے جان القوم جان القوم وقت مجاوزتی جائی وقت مجاوزتی الجائی منہم الجائی منہم زیدن زیدن جان القوم وقت مجاوزتی الجائی منہم زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے ان میں سے آنے والے کی مجاوزت کے وقت میں زیدن زید سے یعنی وہ زید سے تجاوز کر گئے تھے زید ان میں شامل نہیں تھا سورت سمجھ میں آگئے تو دیکھو ایک میں بازوہم کو ہم نے فائل بنایا ایک میں مجیئوہم کو اور ایک میں الجائی منہم محنہ سمجھ میں آگیا یہ وہ سورت تھی جب نصب تھا بنابر ظرفیت کے اس سے نیچے ایک سطر چھوڑ کر اب دوسرا نقشہ اسی طرح بنے گا بھئی اسی طرح اب عنوان دے دیجئے نصب بنابر حالیت نصب بنابر حالیت جب یہ منصوب ہو حال ہونے کی وجہ سے اب وہ بیان ہوگا بھئی نیچے لکھئے پھر نمبر ایک دیجئے بھئی پہلی مثال جَعَنِ الْقَوْمُ مَا خَلَا زَيْدًا جَعَنِ الْقَوْمُ مَا خَلَا زَيْدًا اب مَا خَلَا کی جگہ مصدر لے آئیں جَعَنِ الْقَوْمُ خُلْ وَزَيْدٍ جَعَنِ الْقَوْمُ خُلْ وَزَيْدٍ توجہ ہے اب بتائیے بھئی یہ خلوہ منصوب ہے کس وجہ سے اب یہ حال ہونے کی بنابر نصب ہے اب ہم دوسری صورت کر رہے ہیں اور حال حال کا تو حمل ہوتا ہے ذلحال پر اور مصدر کا حمل تو ذلحال پر نہیں ہو سکتا تو پھر صاحب جامی نے آپ کو بتلایا کہ یہ مصدر کس معنی میں ہے اس میں فاعل کے معنی میں یعنی خلون بمانے خالی کے ہے تو اب یہاں ہم مصدر کو ہٹا کر اس میں فاعل خالی لے آئیں گے نیچے لکھئے بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ خالیاں خالیاں یہ اس میں فاعل میں لے آیا بھئی اور منصوب لائیا منصوب کیوں لائیا کیونکہ یہ حال بن رہا ہے تو خالیاں اور آگے مِن زَيْدِن مِن زَيْدِن جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَمْ مِن زَيْدِن آئے وہ لوگ اس حال میں کہ خالی تھے زید سے انہی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا اب دیکھو یہاں پر خالیاں اس میں فاعل آیا اور اس میں فاعل کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے فاعل چاہیے اور فاعل وہی جو خلا کے اندر تھا خلا کے اندر فاعل کی ضمیر کس کو راجے تھی یا تو بعض مطلق کو یا ما قبل فیل کے مصدر کو یا ما قبل فیل کے اس میں فاعل کو وہی صورت ہم یہاں کریں گے اس سے نیچے لکھئے بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَن بَعْضُهُمْ مِن زَيْدِن لکھ لیا بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَن بَعْضُهُمْ مِن زَيْدِن آئے وہ لوگ میرے پاس خالیا اس حال میں کہ خالی تھے بعض ہم ان میں سے بعض مطلق من زَيْدِن زَيْد سے یہ بعض ہم پر میں نے رفع پڑا کیوں رفع پڑا کیونکہ یہ خالیا کا فاعل ہے بھئی اور فاعل کیا ہوتا ہے مرفو ہوتا ہے بھئی تو یہاں ہم نے کس کو فاعل بنایا بعض ہم کو اس سے نیچے یہی مثال دوبارہ لکھیں گے اور مَجِئُهُمْ کو فاعل بنائیں گے نیچے لکھئے بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَن خَالِيَن مَجِئُهُمْ خَالِيَن مَجِئُهُمْ مِن زَيْدِن مِن زَيْدِن وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان کا آنا خالی تھا زید سے اب ہم فاعل جو ہے اس میں فاعل یعنی الجائی کو بنائیں گے تو نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَن خَالِيَن الْجَائِي مِنْهُمْ الْجَائِي مِنْهُمْ مِن زَيْدِن مِن زَيْدِن جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَن الجائی منہم من زیدن جی خالیان الجائی ملا کر کیسے پڑھیں گے خالیان کے آخر میں کیا ہے نون ساکن تنمین والا اور آگے الجائی میں سے حمزہ وصل گر جائے گا لام ساکن تو پہلے نون بھی ساکن لام بھی ساکن اجتماعی ساکنین آیا تو یہ اجتماعی ساکنین علا غیر حدی ہی ہے ایک اجتماعی ساکنین علا حدی ہی ہوتا ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ اول ساکن مدہ ہو اور ثانی مدغم ہو مادتن یہ علیہ بھی ساکن اور پہلا دال بھی ساکن لیکن اول ساکن مدہ ہے اور ثانی مدغم ہے مادتن تو یہ جائز ہے اس کے علاوہ باقی تمام اجتماعی ساکنین کی وہ جائز نہیں ہیں وہ علا غیر حدی ہی ہیں اور پھر اس میں کیا کرتے ہیں اگر پہلا ساکن مدہ ہو تو اس کو گرا دیتے ہیں اور اگر مدہ نہ ہو تو پھر حرکت دیتے ہیں اور اساکین ایزا حری کا حری قبل کسر کسرہ کی حرکت عموماً دیتے ہیں تو نون اور لام دونوں ساکین آگئے تو نون کے نیچے کسرہ دے دیں گے تو کیسے پڑھیں گے جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَنِ الْجَائِ مِنْهُمْ مِنْ زَيْدِن جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَنِ الْجَائِ مِنْهُمْ مِنْ زَيْدِن اور یہ الجائی یہ فاعل ہے خالیاں کا یہ فاعل ہے اور فاعل تو مرفو ہوتا ہے تو اس پر رفع کیوں نہیں آیا الْجَائِ خَالِيَنْ بَعْزُهُمْ بَعْزُهُمْ پر رفعی خَالِيَنْ مَجِئُهُمْ مَجِئُهُمْ پر رفعی تو خَالِيَنْ الْجَائِ مِنْهُمْ الْجَائِ یہ بھی تو فاعل ہے اس پر رفع کیوں نہیں آیا تقدیراً شاہ باش کیوں تقدیراً ہے یہ اس میں منقوس ہے قاضی کی طرح ہے یا آخر میں یا ہو اور ما قبل کسرا ہو تو اس پر رفع بھی تقدیری آتا ہے اور کسرا بھی تو جَعَنِ الْقَوْمُ خَالِيَنْ جَعَنِ الْجَائِ مِنْ هُمْ مِنْ زَيْدٍ آئے وہ لوگ میرے پاس اس حال میں کہ خالی تھے ان میں سے آنے والے مِنْ زَيْدٍ زَيْدْ سے لکھ لیا بھئی اب آگے دوسری مثال لکھئے بھئی دو نمبر دیجئے نشلی سطر میں دوسری مثال لکھ لیا اب عدون کی جگہ مجاوزت لے آئیں گے تاکہ اس کا معنی واضح ہو جائے بھئی جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوَزَتَ زَيْدٍ جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوَزَتَ گولتا ہے بھئی درمیان میں مُجَاوَزَتَ زَيْدٍ اور یہ مُجَاوَزَتَ زَيْدٍ منصوب ہے کس وجہ سے یہ حال ہے حال والی ترکیب ہم کر رہے ہیں اور تو یہ مجاوزت تو مستر ہے تو اس کی جگہ پھر ہم کیا لے آئیں گے اس میں فاعل اس میں فاعل تو نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَ زَيْدٍ مُجَاوِزَ زَيْدٍ لکھ لیا بھئی اب یہ مجاوزہ زَيْدٍ یہ مجاوز کی اضافت ہو رہی ہے مفعول کی طرف حالانکہ اس کے لئے تو فاعل بھی ہے تو وہ تجاوز کرنے والا کون ہے وہی ضمیر لٹائیں گے کس کی طرف یا بعض مطلق کی طرف یا مقبل والے فعل کے مستر کی طرف یا مقبل والے فعل کے اس میں فاعل کی طرف لہذا نشلی سطر میں لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن 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 آخر میں علف ہے اور ذا پر تنوین آئے گی جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن بَعْضُهُم بَعْضُهُم زیدن زیدن لکھ لیا جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن بَعْضُهُم زیدن میرے پاس وہ لوگ آئے اس حال میں کہ ان میں سے بعضیں مطلق تجاوز کرنے والے تھے زید سے اب یہ بَعْضُهُم کی جگہ ہم مجیئُهُم فائل لائیں گے نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن مَجِئُهُم مُجَاوِزَن مَجِئُهُم زیدن زیدن جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن مَجِئُهُم زیدن لکھ لیا بھئی آئے وہ لوگ میرے پاس اس حال میں کہ ان کا آنا تجاوز کرنے والا تھا زید سے نیچے اب مَجِئُهُم کی جگہ الْجَائِ مِنْهُم ہم لے آئیں گے اب اس کے نیچے لکھئے جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَن جَعَنِ الْجَائِ مِنْهُم زیدن جَعَنِ الْقَوْمُ مُجَاوِزَنِ الْجَائِ مِنْهُم زیدن وہ لوگ میرے پاس آئے اس حال میں کہ ان میں سے آنے والا وہ تجاوز کرنے والا تھا زید سے یعنی زید ان کے ساتھ شامل نہیں تھا بات سمجھ میں آگئی تو یہ نقشہ ہے بھئی اس سے ساری مثالیں آپ کے سامنے آگئیں حل ہو گئیں بھئی بات سمجھ میں آگئی آگے دیکھئے وَعَنِ الْقَوْمُ اَنَّهُ اَجَازَ الْجَرَّ بِهِمَا عَلَىٰ أَنَّمَا فِيهِمَا زَائِدَتُن ہاں امام اخفش نے جو ہے اس ما خلا اور ما عدا کے ذریعے جر بھی جائز قرار دیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ کبھی کبار یہ ما زائد بھی ہو جاتا ہے اور یہ جو خلا اور عدا ہیں یہ حروف جارہ ہوتے ہیں اور یہ ان کا مدخول پھر مجرور ہوتا ہے کیونکہ حرف جر اپنے مدخول کو جر دیتا ہے تو ما خلا ما عدا میں امام اخفش کیا فرماتے ہیں کبھی کبار یہ ما زائد ہوتے ہیں مستریہ نہیں اور خلا اور عدا کیا ہوں گے حروف جارہ ہوں گے اور آگے آنے والا لفظ مجرور ہوگا تو امام اخفش نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ ان کے ذریعے جار بھی جائز ہے لیکن آپ کو صاحب جامی بتلائیں گے کہ جب امام اخفش نے یہ کہا کہ ان کے ذریعے جار بھی جائز ہے تو صاحب کافیاں کو یوں کہنا چاہیے تھا او ما خلا و ما عدا فل اکسری کہ ما عدا اور ما خلا کے بعد مستثنہ وجوباً منصوب ہوتا ہے فل اکسری اکثر استعمالات میں یا اکثر مذاہب میں بعض اوقات وہ مجرور بھی ہوگا جیسے خلا اور عدا میں فل اکثر کی قید لگائی تو یہاں پر بھی امام اخفش نے جر ذکر کیا ہے تو یہاں پر بھی فل اکثر کی قید ہونی چاہیے تھی توجہ ہے تو پھر جواب دیں گے آگے صاحب جامی کہ شاید امام اخفش کا یہ قول صاحب کافیا کے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے یقینی نہیں ہے جب یقینی نہیں ہے اس لئے انہوں نے فل اکثر کی قید بھی نہیں لگا یعنی یہ نقل صحیح طور پر ان کے نزدیک ثابت نہیں امام اخفش کا جو مذہب نقل کیا گیا ہے اور صاحب کافیا تک پہنچا وہ یقینی اس لئے انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا اور فل اکثر کی قید نہیں لگائی یا اس وجہ سے ذکر نہیں کیا کہ اس کو شمار ہی نہیں کیا نقل تو ان تک پہنچ گئی تھی لیکن اس کو شمار نہیں کیا کہ باقی اس تمام نحوی ایک ہی طرف ہیں تو صرف انہی کے قول کو ذکر کر دیا امام اخفش کے اختلاف کو ذکر نہیں کیا امام اخفش کے قول کو کس طرح ذکر کرتے فیل اکثر کہہ دیتے بس کہ ما خلا اور ما عدا کے بعد مستثنہ وجوباً منصوب ہوتا ہے فیل اکثر اکثر ہے مذہب میں لیکن فیل اکثر کو بھی ذکر نہیں کیا کیوں نہیں ذکر کیا کیونکہ یا تو امام اخفش کا قول ان کے نزدیک یقینی طور پر ثابت ہی نہیں ہے یہ نقل صحیح طور پر ثابت نہیں اور یا پھر انہوں نے اس کو شمار ہی نہیں کیا تو کہتے ہیں وعنی الاخفش اور امام اخفش سے یہ روایت ہے کہ انہوں نے جر کو بھی جائز قرار دیا ہے بھیما ان دونوں کے ذریعے یعنی ما خلا اور ما عدا کے ذریعے علا انما فیہما زائدتن بنابر اس کے کہ ان کے اندر جو ما ہے وہ زائدہ ہو اور یہ خلا اور عدا حروف جار رہوں وَلَعَلَّ هَذَا لَمْ يَسْبُتْ عِندَ الْمُصَنِّفِ اور شاید یہ مصنف یعنی صاحبِ کافیہ کے نزدیک یہ بات ثابت نہیں ہے یعنی امام اخفش سے یہ جو بات نقل ہوئی ہے یہ نقل ثابت نہیں ہے اَوْ لَمْ يَعْتَدَّ بِهِ یا ثابت تو ہے لیکن انہوں نے اس کو شمار نہیں کیا وَلِهَذَا لَمْ يَقُلْ اور اسی لئے صاحبِ کافیہ نے یہ نہیں فرمایا فِلْاکسَر یہاں پر فِلْاکسَر نہیں فرمایا وَكَذَا الْمُصَنَ مَنْصُوبُنْ بَعْدَ لَيْسَ اور اسی طرح مستثنہ منصوب ہوتا ہے لَيْسَ کے بعد نَحْو جَاءَنِ الْقَوْمُ لَيْسَ زَيْدًا وہ لوگ میرے پاس آئے لَيْسَ زَيْدًا نَاکِ زَيْدًا وَبَعْدَ لَا يَكُونُ اور اسی طرح لَا يَكُونُ کے بعد بھی مستثنہ منصوب ہوگا نَحْو مثال کے طور پر سَيَجِئُ اَهْلُكَ اہل الرجل کہتے ہیں کسی شخص کے اہل و عیال اس کے بیوی بچے سَيَجِئُ اَهْلُكَ انقریب آپ کے گھر والے آئیں گے لَا يَكُونُ بِشْرًا نَاکِ بِشْر کسی سے مخاطب کہہ رہا ہے آپ کے گھر والے آئیں گے لیکن آپ کے گھر والوں میں مثلا آپ کا بیٹا بشر وہ نہیں آئے گا سَيَجِئُ اَهْلُكَ انقریب آپ کے گھر والے آپ کے اہل و عیال آئیں گے لَا يَكُونُ بِشْرًا نَاکِ بِشْر آپ کا بیٹا بشر نہیں آئے گا وہ ان میں دا شامل نہیں ہوگا آنے میں توجہ ہے آپ دیکھو یہاں پر یہ لیسہ زیدن آیا یہ زیدن منصوب ہے یہ لیسہ کی خبر ہے کیونکہ لیسہ افعال ناقصہ میں سے ہے یہ ایک اسم چاہتا ہے اور ایک خبر ان کا اسم مرفو ہوتا ہے اور خبر منصوب ہوتی ہے تو یہ زیدن لیسہ کی خبر ہے اور لیسہ کے اندر ہوا زمیر ہے اور ہوا زمیر آگے چل کر بتائیں گے کس کو راجع ہے آگے صاحب جامع بتائیں گے اسی طرح وَلَا يَكُونُ لَا يَكُونُ بِشْرًا افعال ناقصہ میں سے ہے تو لَا يَكُونُ بِشْرًا یہ بشرن یہ لَا يَكُونُ کی خبر ہے اور لَا يَكُونُ کے اندر ہوا زمیر اس کا اسم ہے مرفوع ہے جو ماقبل کی طرف راجع ہے اب وجہ ذکر کر رہے ہیں میں نے بتلا دیا لیسہ کے بعد زیدان اور لَا يَكُونُ کے بعد بشرن منصوب ہیں کس وجہ سے خبر ہونے کی وجہ سے مستثنہ ہونے کی وجہ سے منصوب نہیں ہیں تو کہتے ہیں وَإِنَّمَا يَكُونُ النَّصْبُ بَعْدَهُمَا كِئِنْكَ بَعْدَهُمَا لِأَنَّهُمَا مِنَ الْأَفْعَالِ نَاقِصَةِ النَّاسِبَةِ لِلْخَبَرِ اس لیے کہ یہ ان افعالیں ناقصہ میں سے ہیں یہ لیسہ اور لَا يَكُونُ یہاں کس لیے استعمال ہوئے ہیں استثناء کے لیے اور خلا اور عدا جب استثناء کے لیے استعمال ہوتے تھے تو وہاں سیغے میں کوئی تبدیلی نہیں کرتے تھے یہاں بھی لیسہ اور لَا يَكُونُ کے اندر سیغہ نہیں بدلیں گے تصنیہ یا جمع والا سیغہ لے آئیں یا لَا يَكُونُ کی جگہ ماں کانہ لے آئیں ماضی کا سیغہ لے آئیں نہیں بھئی کوئی سیغے میں تبدیلی یہاں نہیں ہوگی اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں یہ اللہ کے استثناء کے لیے تو اصل اللہ ہے تو یہ اس کے نائب ہیں اس کی جگہ پر استعمال ہو رہے ہیں اور اللہ میں تو کوئی گردان نہیں ہوتی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی لہذا لائسہ اور لائکونوں میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی اسی طرح استعمال ہوں گے اور نیز ان کے اندر ان کا اسم بھی ہمیشہ ضمیر ہی لائیں گے لائسہ اور لائکونوں کے اندر ان کا اسم جو ہے وہ ضمیر ہے چھپی ہوئی ہے اور زیدان اور بشران کیا ہے ان کے لیے خبر تو ان کے بعد ان کی خبر کو تو ذکر کریں گے ان کا اسم انہی کے اندر چھپی ہوئی ضمیر ہوگی یعنی اس کو اسم ظاہر کی صورت میں بھی نہیں لاسکتے ورنہ تو اللہ کے ساتھ مشابہت ختم ہو جائے گی اللہ کے بعد تو صرف ایک منصوب آتا ہے کوئی مرفوع وغیرہ نہیں آتا اور لئیس اور لائے اکونوں کے بعد اگر آپ ان کے اسم کو ذکر کریں گے وہ تو مرفوع ہوگا تو اللہ کے ساتھ ان کے مشابہت ختم ہو جائے گی توجہ ہے تو ایک تو ان میں سیغہ نہیں بدلیں گے دوسرا ان کا جو اسم ہوگا وہ ہمیشہ ضمیر ہوگا اس میں ظاہر نہیں کیوں نہیں ہوگا تاکہ ان کی زیادہ سے زیادہ مشابہت ہو جائے اللہ کے ساتھ یہ معنی ہے وَيَلْزَمُ اِذْمَارُسْمَيْهِمَا اور لازم ہے ان دونوں کے اسموں کی ضمیر لانا ان دونوں کے اسموں کی یعنی اسم ان کا ہمیشہ ضمیر ہی کی صورت میں ہوگا فی باب الاستثنائی کس کے اندر باب الاستثناء کے اندر تو ان کے اندر ہمیشہ ان کے اسم کی ضمیر لانا لازم ہے باب الاستثناء کے اندر وَهُوَ زَمِيرٌ رَاجِعٌ اب وہ بتائیں گے جو ان کے اندر ضمیر ہے جو ان کا اسم ہے لَيْسَا وَلَا يَقُونُ کے اندر وہ کس کو راجے ہے بھئی خلا اور عدام زمیر کس کو راجے کی تھی ماں قبل کے مستر کو یا اسم فاعل کو یا بعض مطلق کو لیکن یہاں پر آپ کو بتائیں گے کہ ان کے اندر جو ضمیر ہے وہ ماں قبل کے اسم فاعل کو بھی آپ راجے کر سکتے ہیں ماں قبل کے بعض مطلق کو بھی راجے کر سکتے ہیں مستر کو راجے نہیں کر سکتے مستر کو راجع نہیں کر سکتے بھئی کیوں مستر کو کیوں نہیں راجے کر سکتے کہتے ہیں اس لیے کیونکہ پھر تو لَيْسَا وَلَا يَقُونُ کا اسم مصدر بن جائے گا اسم کیا ہو جائے گا اور آگے خبر آ رہی ہے لیسا اللہ یکونوں کی اور خبر کا حمل کس پر ہوتا ہے ان کے اسم پر اور اسم تو آپ نے کس کو بنا دیا مصدر کو تو ذات کا حمل کس پر ہو جائے گا مصدر پر اور یہ صحیح نہیں جیسے مثلا اگر ان کی ضمیر کس کو لوٹا ہے ماقبل میں مجیعت کا ذکر ہے نا اور خبر کیا ہے ان کی زید یا بشر تو کلام گویا یوں بن گیا لیسا المجیع زیدن آنا زید نہیں ہے توجہ ہے یا لا یکون المجیع بشرن آنا بشر نہیں ہے تو یہ جو خبر ہے اس کا تو حمل ہوتا ہے ان کے اسم پر اور یہ حمل صحیح نہیں بنے گا کیونکہ خبر ذات ہے تو اسم بھی کیا چاہیے ذات چاہیے مصدر نہیں چاہیے بھئی تو یہاں ضمیر صرف کس کو لوٹا سکتے ہیں ماقبل کے فیل کے اسم فاعل کو یا بازے یا مستثنہ منہو کے بازے مطلق کی طرف ضمیر لوٹا سکتے ہیں تو کہتے ہیں اور ان کا اسم جو ہے وہ ایسی ضمیر ہے جو لوٹ رہی ہے فیل مذکور کے اسم فاعل کی طرف یا باز منہو مطلقان یا مستثنہ منہو میں سے بعض مطلق کی طرف یہ ضمیر لوٹ رہی ہے ماقبل کے فیل مذکور کے اسم فاعل کی طرف یعنی الجائی کی طرف ضمیر لوٹا دیں یا مستثنہ منہو کے بعض ہیں مطلق کی طرف ضمیر لوٹا دیں کیسے ہوگی ترکیب جانی القوم لیسل جائی منہو زیدن لیسل جائی آئے وہ لوگ لیسل جائی کہ نہیں ہے ان میں سے کوئی آنے والا زیدن زید نہیں ہے یعنی زید ان میں شامل نہیں یا جانی القوم وہ لوگ آئے لیسا بعضہم زیدن ان میں سے کوئی بعض بھی زید نہیں ہے بات سمجھ میں آ گئی طریقہ سمجھ میں آیا وَهُمَا فِي تَرْكِبِ فِي مَحَلِّ النَّصْبِ عَلَى الْحَالِيَّتِ اور یہ دونوں جو ہیں یعنی لیسا اور لائکونو یہ ترکیب کے اندر فِي مَحَلِّ النَّصْبِ یہ محلے نصب میں ہیں عَلَى الْحَالِيَّتِ خَال ہونے کی بنا پر یہ محلے نصب میں ہیں خَال ہونے کی بنا پر یعنی لیسا اور لائکونو یہ اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر یہ منصوب المحل ہیں حال ہیں مستثنہ منہو سے اور کیا کہا محلے نصب میں ہیں کیونکہ لیسا اور لائکونو اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ بنیں گے اور میں نے آپ کو بتایا تھا جملہ مبنیات میں سے ہے اس پر اعراب ظاہر نہیں ہوتا تو یہ محلن منصوب ہیں اسی لئے کہا یہ محلے نصب میں ہیں بات سمجھ میں آگئی تو کہتے ہیں وَهُمَا فِي تَرْقِيبِ فِي مَحَلٍ نَصْبِ عَلَى الْحَالِيَّتِ اور یہ دونوں یعنی لیسا اور لائکونو جو ہیں ترکیب کے اندر محلے نصب میں ہیں عَلَى الْحَالِيَّتِ بِنَابَرِ حَال ہونے کے وَعَلَمْ تُو جَانْ لِيَ أَنَّهُ لَا تُسْتَعْمَلُ هَادِهِ الْأَفْعَالُ اِلَّا فِي الْمُسْتَسْنَ الْمُتْسِلِ الْغَيْرِ الْمُفَرَّغِ اب آپ کو یہ قیمتی بات بتلا رہے ہیں کہ یاد رکھنا یہ جو افعال ہیں خَلَا عَدَى مَا خَلَا مَا عَدَى لَيْسَ لَا يَكُونُ یہ والے افعال جو ہیں جب استثناء کے لئے استعمال ہوں گے تو ہمیشہ مستثناء متصل کے لئے آئیں گے مستثناء منقطع کے لئے یہ استعمال نہیں ہوں گے میں نے بھی آپ کو پہلے بتایا تھا کہ مستثناء منقطع ہمیشہ کس کے بعد آئے گا اللہ کے بعد یا غیرون کے بعد یا بیدہ کے بعد توجہ ہے یہ میں پہلے ذکر کر چکا تو معلوم ہوا خَلَا عَدَى مَا خَلَا مَا عَدَى لَيْسَ لَا يَكُونُ یہ ہمیشہ کس کے لئے آئیں گے مستثناء متصل کے لئے آئیں گے اور نیس وہ مستثناء متصل بھی غیر مفرق ہونا چاہیے کیا غیر مفرق ہونا چاہیے بھئی مستثناء مفرق کسے کہتے تھے وہ جو قسم جو نقشے میں تھی على حسب العوامل جس کا اعراب تھا وہ تھا مستثناء مفرق کس کے بعد آتا ہے اللہ کے بعد اور کلام غیر موجب ہوتا ہے اور مستثناء منہو غیر مذکور ہوتا ہے تو معلوم ہوا مستثناء مفرق میں مستثناء منہو ہمیشہ محضوف ہوتا ہے مذکور نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئے مذکور نہیں تو یہ ہمیشہ استعمال ہوں گے مستثناء متصل میں اور وہ مستثناء متصل بھی کیسا ہونا چاہیے غیر مفرق ہو یعنی مستثناء منہو محضوف نہ ہو بلکہ مذکور ہو تو ان کے اندر ہمیشہ مستثناء منہو مذکور ہونا چاہیے متصل بھی ہونا چاہیے اور مذکور بھی بھئی کیا وجہ ہے کہ یہ ہمیشہ کس میں آئیں گے مستثناء متصل میں اور غیرے مفرغ میں وجہ بیان کریں گے وجہ یہ کہ یہ جتنے فیل گزرے ان سب میں آپ نے ضمیر نکالی فاعل کی یا ان کا جو اسم تھا اور وہ ماقبل کی طرف لوٹ رہی تھی کس کی طرف اور ماقبل میں وہ ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی مستثنہ منہو کو کس کو آپ کہیں گے نہیں مستثنہ منہو کو تو نہیں وہ لوٹی وہ تو ماقبل والے فیل کے مستر کو لوٹ رہی تھی یا ماقبل والے فیل کے اس میں فاعل کو لوٹ رہی تھی یا مستثنہ میں سے بازے مطلق کو لوٹ رہی تھی تو یاد رکھنا میں نے بتلا دیا ذکر کر دیا کہ ضمیر لوٹانی مستثنہ منہو کو ہی ہے لیکن سیدھی نہیں لوٹا سکتے کیونکہ مستثنہ منہو القوم اس میں جمع ہے اور اس کی طرف ہوا ضمیر نہیں لوٹ سکتی تو پھر ہم نے لوٹائی تو مستثنہ منہو کو ہی ضمیر لیکن تعویل کر لی کیا کر لی تعویل کر لی کہ ضمیر کس کو لوٹا دی مصدر کو مثلا دیکھو خلا زیدان اس کی ضمیر کس کو لوٹائی مجیعت کو یا الجائی کو یا بازے مطلق کو تو تینوں صورتوں میں آپ غور کر لیں یہ ضمیر لوٹ رہی مستثنہ منہو کو ہی ہے کیسے پہلے ذرا مستر کو لوٹائیں کہ خلا مجیعہم ان کا آنا خالی ہے کس سے زید سے آنا بھی کس کا ہے اس قوم کا ہے جب ان کا آنا خالی ہے تو مالہوہ وہ لوگ بھی کیا ہیں زید سے خالی ہیں جس وقت وہ آئے یا ان میں سے خلل جائی منہم ان میں سے آنے والا خالی ہے زید سے تو آنے والے بھی کس میں سے ہیں اسی القوم میں سے ہیں آنا بھی کس کا ہے اس قوم کا ہے اور بازے مطلق بھی کس میں سے ہیں اس قوم میں سے ہیں تو تینوں صورتوں میں ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے مستثنہ منہو کو ہی گویا لوٹ رہی ہے اگرچہ تعویل کر کے مستر یا اس میں فائل یا باز کی طرف تو یہ ہمیشہ ان کے اندر ایک ضمیر ہوگی جو لوٹے گی کس کی طرف ماقبل میں مستثنہ منہو کی طرف اگرچہ تعویلن لوٹ رہی ہے لیکن لوٹ اسی کی طرف رہی ہے تو لہذا ماقبل میں مستثنہ منہو ذکر ہونا چاہیے اور ذکر ہو تو وہ مستثنہ غیر مفرغ ہوتا ہے مفرغ نہیں ہوتا بات سمجھ میں آگئی کیا بات ہوئی کہ ہمیشہ کس میں آئیں گے مستثنہ متصل میں اور وہ بھی کیسا ہو غیر مفرغ ہو یعنی اس میں مستثنہ منہو کو مذکور ہونا چاہیے کیونکہ ان کے اندر ایک ضمیر ہوتی ہے جو اس مستثنہ منہو کی طرف لوٹ رہی ہوتی ہے اگرچہ تعویلن لوٹ رہی ہے لیکن اسی کی طرف لوٹ رہی ہے لہذا ماقبل میں وہ مرجع ذکر ہونا چاہیے جس کی طرف وہ ضمیر لوٹ رہی ہے اور وہ مرجع کیا ہے وہ مستثنہ منہو ہے بھئی تو یہ ہمیشہ مستثنہ متصل غیر مفرغ میں آئیں گے تو کہتے ہیں وَعَلَمْ تُ جَانْ لَيَ أَنَّهُ لَا يُسْتَعْمَلُ هَادِهِ الْأَفْعَالُ إِلَّا فِي الْمُسْتَصْنَى الْمُتَصِلِ غیرِ الْمُفَرَغِ کہ یہ افعال استعمال نہیں کیا جاتے مگر مستثنہ متصل غیر مفرغ کے اندر وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا اور ان میں تصرف بھی نہیں کرتے گردان بھی نہیں کرتے خلا اور عادہ کا پہلا ہی سیغائے گا ہمیشہ لَيْسَ وَلَا يَقُونُ اسی طرح رہیں گے ان میں کوئی تصرف نہیں کرتے سیغہ بھی نہیں بدلتے بھئی کیوں؟ وجہ میں نے ذکر کر دی کیونکہ یہ اللہ کے نائب ہیں تسنا کے لئے تو اصل میں اللہ ہے لیکن اللہ کی جگہ ان کو استعمال کر لیا تو یہ اللہ کے نائب ہو گئے اور اللہ کے اندر تو کوئی گردان نہیں ہوتی کوئی اس کی صورت نہیں بدلتی لہٰذا آپ ان کی بھی صورت نہیں بدلیں گے یہ اسی طرح رہیں گے واحد مذکر غائب کے سیغے رہیں گے تو کہتے ہیں وَلَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا اور ان کے اندر تصرف نہیں کیا جاتا یعنی کسی قسم کی تبدیلی نہیں کی جاتی لِأَنَّهَا قَائِمَةٌ مَقَامَ إِلَّا اس لیے کیونکہ یہ اللہ کے قائم مقام ہیں یہ اس کے نائب ہیں وَهِيَا لَا يُتَصَرَّفُ فِيهَا اور اللہ جو ہے اس کے اندر تو کوئی تصرف کوئی تبدیلی نہیں کی جاتی تو ان میں بھی تبدیلی نہیں کی جائے گی بات سمجھ میں آگئے حل ہو گیا چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام اللہ علم بحقیقت الکلام